بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے ناظر انکار کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے absolutely not کہنا بڑا مشکل ہوتا ہے جب آپ کے سامنے آپ کی زندگی ہو آپ کا خاندان ہو آپ کے بچے ہو عیش و عشرت ہو تب absolutely not کہنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے اور ہم نے دیکھا ہے محرم بن حرام کی ایام ہیں آج کے زمانے میں عمران خرام نے کہا تھا absolutely not مولا آج اس کی قیمت چکا رہا ہے آج جین میں گئے لیکن آج سے پہلے کئی سال پہلے کئی سو سال پہلے مولا حسین نے بھی کہا تھا absolutely not میں کسی فاسق کی کسی فاجر کی کسی بدبخت کی احکامِ انہی کی جو پاس تعلیم نہ کرتا ہو میں اس کی بیعت نہیں کر سکتا absolutely not عسامہ صاحب میرے سامن موجود ہے ان سے پوچھتے ہیں کہ کتنا مشکل ہوتا ہے absolutely not کہنا عمران خان کو تو ہم نے دیکھنیا کہ کن مشکلوں سے گزر رہا ہے کیا مشکلیں وہ فیس کر رہے ہیں کس گرمی میں بغیر ایسی کے منچین میں زندگی گزار رہا ہے اور تب مولا حسین اور ان کا پورا خاندھان شہین کر دیا گیا آخر یہ absolutely not ہے کیا اور کیا اس کی قیمت کیوں اتری دھاری چکانی پڑھتی گا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی اللہ محمد وعالی محمد علیف ہے یہ اسلام کی علیف علیف سمجھتے ہیں اسلام کی علیف ہے یہ اے ہے یہ یہ اے بی سی کا اے اگر اسلام کا اے پڑھنا ہے تو یہ اے absolutely not میں بتا رہتا ہوں کلمہ آتا ہے آپ کو کلمہ کہاں سے شروع ہوتا ہے لا اللہ نہیں کہتے آپ آپ یہ نہیں کہتے اللہ میں تجھے مانتا ہوں تجھے مانتا ہوں نو سب سے پہلے آپ کرتے ہیں لا ہر اس زمانے کے سسٹم کے خدا کو لا کرتے ہیں آپ سب کو آپ پہلے لا کرتے ہیں لا means absolutely not اس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ اب میں مانتا ہوں کہ تو کوئی اور نہیں فقط تو تو میرا الہ معبود معبود وہ جس کا بندہ ہوں جس کی مان کے چلوں گا میں سب کو نہ کرتا ہوں تیری مان کے چلوں گا اور جو تیری پیغمبر ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ ان کے ذریعے ان کی کمانڈ میں ان کے جو بھی دینیہ کامات ان کے ذریعے تُو نے مجھ پہ بھیجے ہیں تو بیسیکلی آپ لوگ شکر ہیں absolutely not کی آج میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے بڑا ہی موقع دے دی ہے امت کو ایک بہت واضح پیغام دینے کا اور قدرت نے شاید یہ محرم الحرام کے صدقے میں سمجھتا ہوں کہ امت کو آخر تو کھڑا محرم کے ایام نہیں کرنا ہے آخر تو امت کی جو بقا ہے وہ محرم میں آخر قومیں جب بھی کھڑی ہوں گی محرم میں ہوں گی ایوان امام زمانہ کا ظہور بھی دس محرم جمعہ کا دن ہوگا اللہ کرے کہ ہم وہ وقت جیسے ہم سنس کر رہے ہیں ہم بہت قریب قریب ہیں اور ہواوں میں شہر بھی absolutely not کا مچ گیا جیسے اور بیسیکلی تو یہی یہ چاہیے اور اب اصل بات عمران خان نہیں ہے عمران خان کے absolutely not صرف اس کا ادا کیا ہوا جملہ بیسیکلی ان لاکھوں کروڑوں مسلمانوں کے دل کی آواز بن گیا جو خود کہیں نہ کہیں محسوس کر رہے ہیں کہ لا کرو پھر کلمہ پورا ہوگا لا کرو پھر اللہ پھر محمد رسول اللہ اب سب شاید آ رہے ہیں لا کرنے پر شاید سب کو کہیں نہ کہیں سمجھ جانے لگ گئی ہے کہ لا کرنا ضروری ہے جب تک ہم لا نہیں کریں گے یعنی کہ absolutely not نہیں کریں گے اس وقت تک اللہ کا کوئی سوال نہیں پیدا یہ کیسے ہو سکتا خدا کے ساتھ پھر شرط کریں گے ظلم عظیم کریں گے نا بیسیکلی اگر میں آپ کو بھی ناغ نہ کروں خدا کو بھی اللہ کروں کہانی تو سیدھی نہیں ہوتی سر شرط تو پھر وہ ظلم ہے جو ماف نہیں کیا جائے گا یہ ہمیشہ ہماری اسٹرالوجی پہ آ جاتے ہیں شرط 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 کی رٹ لگاتے ہیں ادھر آئے نا جو اصل شرط کے مرتقب ہو رہے ہیں صبح شام جب خدا کے نظام خدا کی بات اس کے حکم کے مقابلے میں جب کوئی آپ کو زمین کا خدا کوئی قانون بنا کے دیتا ہے آپ کیسے لے سکتے ہیں آپ کیسے مان کیسے سکتے ہیں پیچھا کوئی جتنی مزی سونے کی لکھائی کر کے آئین کی بک بن جائے آئین تو ہوگا under command of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر اس سے متنازہ ہے تو کوئی اس کی حیثیت نہیں کوئی اس کا وجود نہیں ہے کہانی شریعت محمدی سے نہ آگے نہ پیچھے ہو ہی نہیں سکتی اور یہ باقی قوموں کے پاس تو بڑے موقع یا میں سمجھتا ہوں کہ اس کے جواز ہوں گے آپ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے کہ اول بھی محمد ہے آخر بھی محمد ہے مسئلہ تو یہ اس دن پتا چلے گا آپ کو فیلٹر لگے گا ابھی بڑا ختم نبوت کا شور مچا رہتا ہے ہر طرف ختم نبوت تاجدار ختم نبوت اور بھائی کسی دن اول کی تو بیعث کرا کے دیکھو جس دن اول پہ پیٹ کے درد نکلیں گے اصل تو کہانیاں اس دن ایکسپوز ہوں گی کہ وجہ خلقت کائنات کو انمانتا ہے اور اگر اول وہ ہیں جنہوں نے فرشتوں کو تصمیحات سکھائی تو پھر کہانی جو ہے اول اور آخر کے درمیان تو سارا کمپلیٹ ہو گیا اب اس کے درمیان میں جو ہے کوئی ہمارے پاس تو ریزن ہی نہیں ہے کہ آئیں بائش آئیں اور سب سے بڑی نحوست آج نوٹ کریں زندگیوں میں چلیں بات اب چل پڑی ہے تو کریدوں کہ سب سے بڑی نحوست نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو سنت ہے اس کو سائیڈ پہن کرنا اور جی فرض کو علیہ دا کرنا کہ جب کوئی انہوں نے کرنا ہوتا ہے تو وہ فرض کرتے ہیں وہ جی سنت ہے کر لو تو اچھا ہے مستحب ہے غلط نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی آپ لوگوں پہ اتنی ہی ضروری تھی اس پہ عمل کرنا بھی اتنی ہی ضروری تھا اسی میں آپ کی بقاہ تھی آپ کو یہی نہ حسن لے دو بھی کیونکہ سنت پہ عمل وہ کرے گا این سنت پہ عمل وہ کرے گا جو محبت اختیار کرے گا اور اسی لئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اللہ اور اس کے رسول کی محبت تمام لوگوں سے بڑھنا جائے اور محبت پھر سارا عمل کراتی ہے محبت تو پھر قرآن میں جو اللہ تعالیٰ سبغت اللہ کی ترمیز ہوتی ہے میرے رنگ میں رنگیں جاؤ مجھ سے بہترین رنگ کون سا ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں بغیر خدا کی پہچان تو نہیں ہو سکتی آپ کبھی مسجد میں بیٹھ جائیں تھوڑی دیر کے لیے ایک طرف اللہ کے نام دیکھیں ایک طرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اور ان میں دیکھیں common common names پھر آپ کو یہ بات بھی سمجھ جائے گی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا best تعرف کروانے کے لیے اپنی best خلقت جو تھی وجہ خلقت کائنات ان کو ہمیں دیا یہ بہت بڑا عزاز تھا جس کو دیکھ کے پیمانے رحم سمجھ جاتا ہے جس کو دیکھ کے لگتا ہے کہ اگر یہ اتنا رحیم ہے تو اس کا خدا کتنا محبان ہوگا یہ اتنا سخی ہے اس کا خدا کتنا سخی ہوگا یہ اتنا افو درگزر کرنے والا اس کا خدا کتنا ہوگا مرضی ورنہ آپ ایک بات بتائیں درندے جو بچیاں درگوڑ کر رہے تو ان کو کیسے پتا چلتا کہ رحم کیا ہوتا ہے چلو ان سے جا کے عربی میں کہتے ہیں رحم تو وہ کہتے ہیں کتنا رحم چلو گلے پہ نہ باندھوں موں باندھ کے نہ کروں پہلے چھوڑی پیر کے پھر دفنہ دوں کتنا رحم کس کو کہتے ہو وہ کیا کہتے ہیں رحم کو کس طرح سمجھتے درندے درندوں کو سمجھانے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ آ جاؤں گا تو بیسیکلی یہ تھا ریزن اب آ جائیں کہ لارج اور اپسولوٹلی نوٹ کی جو کہانی شروع ہوتی ہے تمام انبیاء کمیشن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے اپنا انہوں نے اس جیسے کہتے ہیں رشکارہ دکھایا اس کائنات کو وہ وہ میں سمجھتا ہوں کہ جو دن تھے وہ بھی بہت زبدست تھے جن کو بھی نصیب ہوئے اور لوگ لوگ اصل میں عمومن یہ سمجھتے ہیں کہ یہ امام حسین کے نام پہ رونا یا ان کے سارے اس کو یاد کرنا بڑا وہ ہے انپورٹنٹ ہے جبکہ جبکہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو جب یاد کریں اور ان کے دکھ سمجھیں اور ان کے غم دیکھیں اور وہ بہت بڑے اور اس امت جس سے اتنا پیار اور اسی کے ذریعے اتنے کرم کے بعد اتنی تربیت کے بعد ٹھیک پینتی سال بعد انہی کا خاندان مطلب یہ آج دیکھیں کہ ٹکے کا وزیر آزم ہے ٹکے کا ایک عددار ہے اور اس کے بچوں کے اس کے اترنے کے بعد بھی عزتیں دیکھیں پروٹوکول دیکھیں کربلا بسیکلی کسی کو اسی وقت سمجھا سکتا ہے جب آپ یہ سمجھیں کہ وہ چھوڑی سی غیرت ہو جس پر غیرت بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہے کربلا کو سمجھنے کے لیے اور اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس صرف نام آ جانے ہی کافی ہوتا ہے اگر صحیح انڈسٹینڈنگ ہو اور عزت داروں کو یہ سمجھ آ سکتی ہے بیٹھیوں کی چادریں اترنا اور یہ سارے معاملات ان کو ابھی اگر اتنا جیسے کہتے ہیں کہ اس وقت بھی تھا کہ ایک بہت بڑا طبقہ آپ کا نہیں سمجھ پایا آج بھی بڑا افسوس کا مقام ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل کہ پورا ایک ہسٹری ہے آپ کو امام حسین کے متعلق پتہ ہے آپ نے کبھی پوچھا ان کے بیٹے کے ساتھ کیا ہوا آپ نے کبھی پوچھا کہ ان کے بیٹے کے ساتھ کیا آپ نے کبھی پوچھا ان کے بیٹے کے ساتھ کیا آپ کو جب ڈیارہ کی زندگی پتہ چل گئی تو باروائی کی غیبت خطبہ خود سمجھ آ جائے گی پھر باروائی خدا نے کیوں غیب کیا آپ نے گیارہ کو چھوڑا اور ایسا بھی کیا جن تھا ایسا کیا گناہ تھا سوائے آل رسول ہونا آپ کے نبی کا پاک خون ہونا یہ وہی نبی کا خون ہے جس کوئی تھوک بھی آپ لوگ نہیں گرنے دیتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کبھی تھوک بھی انہوں نے ضائع نہیں ہونے نہیں اور پھر سمجھ آئے گی کہ کربلا ابتدا تھی اس آپ لوگوں کو ایکسرسائز فائنل ایکسرسائز دی گئی تھی کہ دنیا میں جب بھی پھنس جاؤ گے دنیا میں جب بھی امن قائم ہوگا جب بھی آپ لوگوں کو فلاہ ملے گی وہ کربلا ایک لیسن ہمیشہ اس کے بغیر آپ لوگ نہیں لے پا ہوگی یہ وہی قربانی ہے جو نیسر مہتوں کے حضرت ابراہیم سے قبول نہیں کی گئی اور اسی ٹائم ان کے اچھوری کے نیچے دنبا آ گیا تھا لیکن یہ پھر عزاز جو ہے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا اور انہوں نے اپنے بچے قربان کر دیے یہ وہ ہے جس کی ابتدا ابراہیم تھے یا اسماعیل تھے اور انتہار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ان کو ان کو یہ عزاز نہیں ملا اور پھر اس پہ ایک بار بات بھی ہوئی کہ حضرت ابراہیم سے پوچھا گیا کہ ابراہیم نے کہا کہ یہ قربانی مجھ سے نہیں قبول ہوئی تو افضل یا محمد افضل تو افضل یا محمد افضل تیرا بیٹا افضل یا اس کا بیٹا افضل تو پھر اللہ تعالی نے کہا کہ یہ میں نے قربانی تیری نسل میں رکھ دی ہے اور یہ جو ہے محمد اور اس کے آل کا جو ہے وہ یہ کرزما ہوگا اور یہ ان کی اس کا قبولیت ہوگی اور سرداریاں بھی انہی کو دی ہیں جنت کی بیسی کریں تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ لوگ اس بات کو سمجھتے نہیں ہیں چلیں میں تو یہ سمجھتا ہوتا ہوں کہ آپ چھوڑیں کربلا بہتر کے باہر جتنے بھی تھے اس میں سنی بھی ہوں گے شیعہ بھی ہوں گے ساری ہوں گے لیکن کربلا میں نہیں تھے تو بس پھر انہوں نے کوئی بھی ان کے حلق سے دید نہیں اترا یہ جتنی مرضی بیسے کر لیں یہ یزید کو سیدھا کرنے کی کوشش کر لیں اس کو بچانے کی کوشش کر لیں اس کو جو بھی چاہتے ہیں کر لیں لیکن یہ جتنا مرضی چیرے بچانے کی کوشش کریں ایک بات رنز کر دوں کہ تاریخ دانوں کی ان کے ساتھ بھی بڑی دشمنی رہی ہے کہ ان کے یزید جب آیا تو پھر بھی یہ خاندان رسالت سے لڑا کیسا اتفاق ہے اس کے والد صاحب بھی خاندان رسالت سے لڑے کیسا حسین اتفاق ہے اس کے والد صاحب بھی خاندان رسالت کے ساتھ لڑے کیسا اتفاق ہے اس کے بڑے اور آپس میں بھی وہ جو ہے آپس میں ان کی بھی اب یہ اسلام لے آئے کبھی انہوں نے نبی اور ان سے علی سے لڑے یہ اسلام سے پہلے بھی انہی سے لڑے ان کی نسلیں اسلام لانے کے بعد بھی انہی سے لڑتی رہی اب اس بات کو جدر بھی آپ لوگوں نے سیٹ میٹ کرنا تاریخ میں جا کے کھولیں کتابیں اور سیٹ کرتے ہیں بیٹھ کے یہ عجیب اتفاق ہے بس میرا اتنا عز کرنا ضروری تھا کہ بیسے کرو یہ ٹھیک وہ ٹھیک فلاں ٹھیک چھوڑو شیعہ سنی کو بھی چھوڑو بس یہ بتا دو کہ اس کی لڑائی بھی نبی کے خون سے اس کے والد صاحب کی بھی ان کی بھی تو یہ ساری اچھا جتنی جنگیں ہیں یہ اسلام سے پہلے بھی انہی سے ہی لڑے اسلام لانے کے بعد بھی انہی سے ہی لڑے کیسا اتفاق ہے بہرحال یہ بات جس کا سمجھ آگئی اس کے لیے اس میں بہت بڑا راب ہے باقی رہے گی ایبسلوٹلی نوٹ کی آج جو آپ نے بات کر دی مجھے لگتا آج آپ نے کلمہ پڑھا دیا آج اگر جو اس ٹائم ویور ہے پوری دنیا میں خصوصا ہمارا ہندوستان سے لے کے پورا اوبرسیز کم از کم آج اس کو لازمی سیف کرنے ڈاؤنلوڈ کرنے اس کو بار بار سمجھیں ہو سکتا ہوتا ہے آج وقت نہ ہو ستاروں کو ہم جانتے ہیں آج کسی اور کیفیت میں ہو دو دن بعد اس ویڈیو کو سنو چار دن بعد پھر سنو پانچ دن بعد پھر سنو اس ویڈیو کو دس دفعہ سنیں آج جب بھی بس دس دفعہ سن کے ڈیلیٹ کرنے اگر یہ دس دفعہ ڈیفرنٹ موقعوں پہ آپ لوگوں کو دیکھیے گا کہ کنیکٹیویٹی ڈیفرنٹ کرے گی دس دفعہ کرے گی اپنا رنگ دکھائے گی انشاءاللہ یہ ویڈیو باقی بات یہ ہے کہ لا جو تھا absolutely not تھا یہی ابتدا تھی اس کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے انسانیت کی کھڑا ہونا انسانیت کی فلا عمران خان سے قدرت نے یہی کام لینا تھا بسیکلی لیکن مجھے لگتا ہے کہ وہی امت جو اس وقت بھی کربلا میں نہیں تھی آج بھی فلسطین میں نہیں ہے آج بھی جو ہے عمران خان اندر ہے اور سو دلیلیں ہیں سو بہانیں ہیں اور اتنی پیچھے لوگ ہیں اور مجھے بڑا عجیب فیل ہوتا ہے جب میں لوگوں کی کلائنٹس کی سن رہا ہوتا ہوں وہ کہتے ہیں ہمیں بس اس کا بتائیں میں سوچتا ہوں کہ بس آپ لوگوں نے خبر لینی ہے آپ اتنے بیچین ہیں نہیں چاہی ہم تو چاہتے ہیں ہماری زندگی لگ جائے گی اتنے ڈائلوگز ہیں پھر میں سوچتا ہوں کہ اگر واقعی یہ لوگ اتنے ڈیڈیکیٹن ہیں شاید قدرت نے ابھی کوئی سی وقت کا انتظام کی ہے جب یہ لوگ اس کو خود ہی لے کے نکلیں گے اور نکال لیں گے وہ کوئی وقت ابھی آنا ہے شاید اور وہ مجھے لگتا ہے کہ وقت تو پندر اکتوبر سے پہلے possible ہے پندر اکتوبر تک اگر یہ قوم نہ کڑی ہوئی تو پھر اس کو it takes time پھر یہ بہت وقت لے جائے گی بہت اسامہ صاحب اصل جو چیز ہے وہ یہ کی absolutely not کہنا یہ لا جو ہے اس لا کے اندر ہی سارا راز چھپا ہوا ہے کامیابی چھپی ہوئی ہے اور زندگی کے جو گھن ہے وہ اسی میں ہے آپ نے کیا کمال خوبصورتی سے absolutely not کو سمجھا ہے ناظرین اجازت دی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پھر حاصل ہوں گے اللہ حافظ